ناظرین امریکی صدر ٹرم کے طرف سے طالبان کے ساتھ اچانک مذاکرات منسوخ کرنے کے اعلان نے کئی لوگوں کو حیران کر دیا ہے کیونکہ امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات ایک عرصے سے جاری تھے اور بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور طالبان امن معاہدے پر رضامن ہو چکے تھے امریکی صدر نے مذاکرات کے منسوخی کے اعلان کے ساتھ یہ انکشاب بھی کیا کہ وہو طالبان رہنماوں کے ساتھ کیم ڈیویڈ میں خفیہ ملاقات بھی کرنے والے تھے لیکن عین ملاقات کی دن ہی امریکی صدر کے طرف سے مذاکرات کے عمل کو ختم کرنے کے اعلان سے افغانستان میں امن معاہدہ دوبارہ ایک خواب بند کر رہ گیا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدے کے بعد افغانستان دڑوں کے درمیان مذاکرات شروع ہونے تھے لیکن امریکی صدر کے نئی پیسلے سے افغانستان میں جاری جنگ کے ایک طویل دور کا خاتمہ نظر نہیں آ رہا اور طالبان کے ساتھ مذاکرات کے منسوخی کے لیے امریکی صدر کی اس جواز میں زیادہ وزن بھی نہیں ہے کہ امریکہ نے کابل فر طالبان کی حال یا حملے کے وجہ سے مذاکرات منسوخ کیے ہیں جس میں ایک امریکی پوجی حلاک ہوا ہے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات ایک عرصے سے جاری تھے اور اس دوران افغان حکومت اور طالبان ایک دوسرے کے خلاب کا رویہ بھی کرتے تھے لیکن امریکہ کے طرف سے ایسی کوئی اطلاع نہیں آئی کہ جس میں انہوں نے طالبان اور افغان حکومت سے ایسا کہا ہو کہ مذاکرات کے دوران ایک دوسرے کے خلاب حملے نہ کرے اب امریکی صدر با مقصد مذاکرات کیلئے جنگ بندی کے شرط عائد کر رہے ہیں اور امریکہ وزیر خرجہ نے کہا ہے کہ مجھے امید ہے کہ طالبان اپنا رویہ بدل لیں گے اور باتچیت سے معاملہ حل ہو جائے گا یعنی مذاکرات کے منسوخی کے اعلان کی باوجود مذاکرات کیلئے جنگ بندی کے شرط کے ساتھ معاملہ حل ہونے کے امریکہ توقع سے ظاہر ہوتا ہے کہ مذاکرات کے منسوخی کو دمکی کے طور پر استعمال کرتے ہوئے طالبان کو معاہدے سے پہلے جنگ بندی پر رضامن کرنا ہے افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد پاکستان کو دشتگردے کی خلاب جنگ کے ایسی ذمہ داری سنپی گئی جس سے انکار کرنا پاکستانی انتظامیہ کی یہ ممکن نہیں تھا پاکستان میں لوگ دشتگردے کی خلاب کا روائیوں کو پاکستان میں امریکہ کی جنگ کے طور پر دیکھتے تھے اور پاکستان نے اس جنگ میں ایک لاکھ کی قریب جانوں کی قربانی دی ہے جو کہ ہماری لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے اور ہم نے بغیر کوئی گناہ کی یہ سزا کھٹی ہے پاکستان پیپل فارٹی اور مسلم لیگنون کی حکومتوں کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس طرح قائم نہیں رہ سکے جس طرح مشرف کے دور میں گہریہ اور خوبیہ تعلقات تھے امریکہ کے طرف سے پاکستان کو نئی زمداریو کا سلسلہ دوبارہ اس وقت شروع ہوا جب وزرعظم امران خان اور ارمی چیپ جنرل قمر جاوید باجوا گزشت دنوں امریکہ کا دورہ کیا اس موقع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ اور تالیمان کے درمیان مذاکرات کیلئے پاکستان اپنا کردار ادا کرے گا لیکن پاکستان کی کردار کا مقصد صرف افغانستان سے امریکہ کی فوجی انخلا میں ان کے مدد کرنا نہیں ہے بلکہ افغان حکومت اور تالیمان کے درمیان بھی جنگ بندی اور معاہدہ انتہائی لازم ہے کیونکہ اس سے پاکستان کا اپنا امن وابستہ ہے یعنی اب معاملہ افغانستان امن معاہدے سے پہلے جنگ بندی کا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ جنگ بندی تمام پر اقین کے رضا مندی سیلائی جا سکتی ہے ایسی جنگ بندی کیلئے تالیبان اور افغان حکومت کا براہ راست رابطہ ضروری ہے موسیقی